نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے یعنی ایک غزوہ کے بعد مالِ غنیمت جب پیش کیا گیا تو کچھ قیدی آئے ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی حضور تشریف فرما ہے اور وہ عورت بھاگی پھرتی ہے بڑی گبرائی طبیعت کے ساتھ بھاگی پھرتی ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے بستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور انتہائی گبرائی طبیعت میں وہ کنیز وہ باندھی وہ لونڈی جو مالِ غنیمت میں تھی وہ کافلے میں بھاگی پھرتی ہے جیسے اس کسی ایمرجنسی میں ہو اور خاص کسی چیز کی اسے تلاش ہو حضور بھی ملازع فرما رہے ہیں صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اچانک سے اس کے نظر ایک بچے پہ پڑی اس نے بچے کو لیا اور سینے سے چمٹا لیا اسے دودھ پلانا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی صحابہ نے از کی حضور جاب تک ہو سکا یہ ایسا ہونے نہیں دے گی جب دیکھ اس کا بس چلے گا یہ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی کہ یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے تو کیا کسی کو بھی آگ میں ڈالنے دے حضور یہ اس کی محبت کا انداز ہے یہ ماں ہے تو فرمایا پھر صحابہ یاد رکھو اس عورت کی جتنی محبت اپنے بیٹے سے ہے تمہارا رب اس سے کہیں بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے موسیقی